ویلکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا کوششن ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے انڈین نیشنل کانگرس کی انڈین نیشنل کانگرس فونڈ کی گئی 1885 میں اور اس کا فونڈر جو تھا وہ تھا اے او ہوں اس وقت جو ہمارے یہاں وائس رائے تھے بریٹش وائس رائے جو تھے وہ تھے لارڈ ڈفرن 1885 میں بنی انڈین نیشنل کانگرس اور انہوں نے یہ جو انڈین نیشنل کانگرس ایک پارٹی بنی یہ کس کے لئے بولنا چاہتی تھی کس سیکشن آف سوسائیٹی کی بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہندوستان میں ڈائیورشٹی تھی اور آج بھی ڈائیورشٹی ہے الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے لوگ الگ الگ کلچر والے لوگ ایک زیدہ سادہ سوال ہے اور ہم لوگ اس کا ایک آسان سا جواب دکھتے ہیں جو انڈین نیشنل کانگرس کمپریز آف ریپریزنٹیٹیوز فرام آل سیکشن آف دی سوسائیٹی جو انڈین نیشنل کانگرس تھی یہ جو ایک پارٹی بنی تھی اٹھارہ سو پچاسی میں اس میں ہر سیکشن سے سماج کے ہر طبقے سے ہر مذہب سے لوگ اس پارٹی میں جڑے تھے اس لئے یہ پارٹی جو تھی یہ کیا چاہتی تھی تو سپیگ فار انڈیا تو سپیگ فار انڈیا ایز ای ہول پورے بھارت کی آواز پورے بھارت کی بات انگریزوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی ان آل اٹس ڈائیوریشٹی بلا کسی مذہب رنگ و ملت کے یہ ہر ایک آدمی کی عام ناغرک جو بھی بھارت کا تھا کوئی ایرسپیکٹ آف ریلیجن اور کلچر اور کاشٹ یہ سبوں کی بات انگریزوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ بھارتیا لوگ کیا چاہتے ہیں تو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکھتر سمجھایا ہوگا تینکیو فر وارچنگ تس ویڈیو